جی ویڈیو کے سٹارٹ میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا پاکستانیوں کے دل کے اوپر تو چاکو چل رہے ہیں شاہ صاحب کا دورہ چل رہا ہے محمد بن سلمان صاحب کا انڈیا کا اور ہمارے دلوں کے اوپر چاکو چل رہے ہیں برا جی پاکستان میں آپ کو پتا ہے ویزو کا ایشو پہلے بہت 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 سنگین ہے اور میں آج بھی میرا گزر ہوا ایک پاسپورٹ آفیس کے باہر سے یقین کیجئے اتنی لبی لائن کے روڈ کے اوپر تک بندے پہنچے ہوئے ہیں میں بول رہا ہوں یہ در کیا فری لنگر تقسیم ہو رہا ہے جو ایسی سچویشن ہے آگے دیکھا پاسپورٹ آفیس ہے ماشاءاللہ کیا کہنے تو بھائی ویزو کے بھی وہاں پر ڈیر لگے ہوئے ہیں پاسپورٹوں کے ایبیسی میں روز کے جو ویزے سٹیمپ ہو رہے ہیں خوش نصیب لوگوں کے ہو رہے ہیں چار چار منتھ ہو گئے ہیں ویزے بندوں کو نہیں سٹیمپ ہو رہے ہیں سعودیہ گئے بھاگی گھنٹریز کی بات نہیں کر رہا میں لیکن اگر شاہ صاحب واکستان کا دورہ کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوگا بھاگی آپ کو ویڈیو میں میں دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کبھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک فکرہ بہت وائرل تھا ٹک 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 پرانی تھی لیکن بھائی پنجابیوں کے ہاتھ نہیں چڑھی تھی پنجابی اور اس کے اوپر جو 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 جیسا کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کلپ بہت وائرل ہوا اور انہی میں ڈر گئے برحال جی اس سے پہلے کلپ وائرل ہوا تھا میرا دل کھون کے انصور ہوتا ہے پنجابی میں تھا میرا دل کھون کے انصور ہوتا ہے تو برحال جی یہ جو سین چل رہے ہیں نا شاہ جی کے یہ دیکھنے کے بعد تو ویسے دل روتا ہے یار یقین کیجئے پرتیسیوں کے لیے میری ویڈیو ہے جی تمام خاص کر پاکستانی بھائیوں کے لیے اس کی ریزن اس کی ریزن یہ کہ بھائی اس کی ریزن بھی آپ کو بتایتا ہوں میں آپ کو بتا ہے محمد بن سلمان صاحب آپ کو پکچر دکھا رہوں گے کہ ویڈیو کلپ بھی ساتھ میں دکھایتا ہوں میں انڈیا میں انڈیا کے دورے کے اوپر مجود ہیں جی ٹونٹی کے جلاس کے لیے اور وہاں پر مودی سرکار سے بھائی لائی گپ شپ بھی ہو رہی ہے جب کسی بھی آپ کنٹری کے وزیراعظم یا صدر سے لائی گپ شپ کرتے ہیں نا خاص کا آپ کے آپ کے ملک میں وہ دورے کے اوپر آیا ہو تو بھائی پھر بہت سے معاملات تیپ آتے ہیں کون سے میں آپ کو بتاتا ہوں میں برحال جی یہ اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں جی کہ ویسے پاکستان کا بھی دورہ ان کو کرنا چاہیے تھا کیوں آپ بولنے کیوں بھائی جب لاس ٹام یہ پاکستان ہے آپ کو بتا ہے خان صاحب نے ان کو بولا تھا کہ کچھ جو پاکستانی قید ہے وہاں پر ان کے اوپر نظر کرم کی دیئے اور تقریباً تین سو پلس میں پاکستانیوں کو رہا کر دیا گیا تھا اور جن کے زیادہ سنگین جرائن تھے ان کو رکھا گیا تھا چھوٹے موٹے جو کیسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کیسز سے مراد یہ ہے ایک بندے نے کاربا کا پیس چورا لیا تائف کی بات کر رہا ہوں میں سن لیں تو ہمیں پتا چلا جی کاربا کا پیس اس نے چورایا ہے وہ بندہ ہمارے جاننے والا نہیں تلی اس کا دوست ہمارے جاننے والا تھا بولتا وہ جیل میں ہے جی کیا ہوا چھے سال کی قیاد سنا دیئے ساٹھ ہزار ریال کا گرامہ سنا دیئے ایک کاربا کا پیس چورایا تھا بھائی چھوٹے موٹے کیسز اس ٹائب کے ہوتے ہیں سعودی یہ بھی آپ کو بتایا ہے بارال جی شاہ صاحب انڈیا میں ہے اور انڈیا کے لیے بھائی بہت سے ابھی علانات ہوں گے ہمیں بینیفیٹ پردیسیوں کو یہ ملتا ہے اگر شاہ صاحب پاکستان کا دورہ کرتے ہیں محمد بن سلمان صاحب تو اس سے ایک تو قیدیوں کے رہائی کے معاملات بھائی یہ تو کلیر باتا جاتے ہیں یہ قیدیوں کے رہائی کے علانات کرتے ہیں بہت سے پاکستانی بھائیوں کی بھائی جان شورتی اور اپنے کنٹری میں واپس آتی ہیں اور اس کے بعد ویزوں کے معاملات کو لے کر نرمی بڑھتی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں ویزوں کا جو حال چل رہا ہے اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جو پاکستانی وہاں پر مقیم ہوتے ہیں ان کی تھوڑی بہت عزت مزید بڑھ جاتی ہے ویسے تو آپ کسی کے ساتھ بتمیزی بت کریں کوئی آپ کے ساتھ بھی نہیں کرے گا لیکن پھر بھی اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ سعودی ایک سے دوسری دفعہ اس کی طرف دیکھنے میں وہ بولتا ہے ایسے ہو فنتا کیا دیکھ رہی ہو یہ تو آپ کو پتہ ہے تو برحال شاہ صاحب کو پاکستان کا دورہ بھی کرنا چاہیے میرا یہ ماننا ہے جی انڈیا کا دورہ چل رہا ہے لیکن پاکستانیوں کے دل کے اوپر بھائی چاکو چل رہے ہیں میں تو یہ بولوں گا